اسلام علیکم خبر کی دنیا سے میں ہوں سید آئی شناس اور میں ہوں سلمان حسن نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر دہشت کردو نے ایک بار پھر مسافر ٹرین کو نشانہ بنا ڈالا سبی ریل ویسٹیشن پر جعفر ایکسپریس میں دھماکا سترہ افراد جاب حق پینتالیس زخمی چودہ لاشوں کی شناخ کے لیے ڈی این ای ٹیسٹ ہوگا پارلمنٹ ہی ملک کا سب سے معتبر اور مقتدر ادارہ ہے خواجہ آسف کا دو ٹوک جواب نوازلی کے سیکیٹری طلعات مشاہد اللہ کہتے ہیں آرمی چیف سیکیٹری دفاع کے ماں تحت ہے آرمی چیف جنرل راہیل شریف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کل ہوگی ملکی سیکیوریڈی صورتحال طالبان سے مذاکرات اور فوج پر کی جانے والی تنقید پر غور ہوگا بجری چوری نہ روکی گئی تو خیبر پختون خواہ میں پیڈرز بند کر دیں گے آبی چیر علی کی نئی دھمکی وزیر مملکت کا دماغی توازن درست نہیں شوکت یوسف جائی کا رد عمل سب سے زیادہ بجری چوری پنجاب میں ہوتی ہے شجیل میمن کا الزام کراچی پولس کی پہلی خاتون ایس ای چو تھانہ کلفٹن میں تائینات جرائم پیشہ افراد نے دکان پر بارودی مواد سے حملہ کر کے سلامی دی قومی اسیملی کے ڈپی سیکیٹری سات کروڑ تاوان دینے کے بعد رہا ملتان میں گھر پہنچنے پر اہل خانہ خوش معظم کالروں کا اغوا کاروں سے متعلق کچھ بھی بتانے سے گرید چیچا وطنی میں جالی پیر نے جن نکالنے کے لیے بارہ سالہ لڑکی کے پاؤں جلا دیئے لاہور میں دو موٹر سیکل سواروں نے خاتون پر تیزہ پھنگ دیا کیا عام آدمی کے مقدر میں کھپڑھ کھانا ہی ہے الیکشن مہم کے دوران ارون کے جیوال کو رکشہ ڈرائیور نے ہار پہناتے ہی چہرے پر تماشا رسید کر دیا ٹی ٹوینٹی میں ناکامی بربل لبازوں کے خلاف شاہد آفریدی کی بیان بازی پی سی بی نے شو کاؤز نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا سٹریٹ چائلڈ پھڑپول ٹیم کا سندھ اسیملی میں شاندار استقبال انعامات کے ساتھ ساتھ پوسٹ ریجوئٹ تک مخت تعلیم ملے گی دلاول جھتوں کو ہی کھلاڑیوں سے ملاقات ایک ایک لاکھ روپے کا اعلان مسکراہٹیں بکھرنے والوں کی آنکھوں میں آسووں کا سہلاب فاقوں کی نوبت گجنوالہ میں تھیٹرز بند ہونے سے فنکاروں نے دوسرے پیشے اپنا لیے پتیالہ کھرانے کے قائق اصد امانکلی کو مداہوں سے بچڑے سات سال ہو گئے سرو کی مٹھاز کم نہ ہوئی موسیقی